جین دوستوں میں ہوں میچ اکارواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ سویڈن کا کپٹل سٹوکھوم وہاں پہ ایک بہت میسیو پرو ہماس پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ ہوا ہے اور ایک سنگوگ جو ہے جو کی جیسے یہودیاں کو جو مندر ہوتا ہے اس کے آگے اسرائیل کا فلاگ جلایا گیا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وقت کوئی پولیس نہیں تھی جب یہ سارے پروٹیسٹرز وہاں پہ تھے میں کہہ رہا ہوں سویڈن والے جتنے بھی تم بہدر تھے جو قرآن جلا رہے تھے تم ہو کہاں پہ یار سویڈن ڈینمار کہیں پہ جلتی نا قرآن تم لوگ ہو کہاں پہ اوہ بھائی یہ وقت تا چودری بننے کا بنو چودری بنو بڑے تم لوگوں نے تو کلو کے حضاب سے قرآن لائے تھے تو لے ہو جلاو یہ جلاو پیر کے نیچے اب تم لوگ کہاں چلے گئے اور سویڈن کے سرکار کو صرف ایک چیز بولنا چاہوں گا ایک بات دھیان رکھنا بڑے کیرفولی ہے یہ جو فتنہ تم اپنے ملک کے لئے اندر لے کر آیا ہو نا یہ فتنہ باہر سے یہ سویڈن میں آگ لگا دے گا انجلہ مرکل جو جرمنی کی چینسلر ہوا کرتی تھی اس نے دروازے کھول دی آؤ میرے بھائیوں اور بہنوں آؤ بھائیوں بہنوں نے ٹھوک دیا جرمنی کو اتنا بری طریقے سے ارے بھائی جو پیدا فتنہ میں ہوا ہو جو فساد میں پیدا ہوا ہو جو فساد میں پیدا ہوا ہو وہ کسی کا گھر آباد نہیں کر سکتا اس کا ذہن ایسا ہے جرمنی ہی ایسا پروف ہے اس کا انگلڈ ایس کا پروف ہے کینیڈا ایس کا پروف ہے امریکہ میں تو اتنا زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ امریکہ میں ہر گھر کے اندر چار بندوقیں ہیں وہ تو امریکنز تو ویسی پاگل ہیں جہادیوں سے زیادہ پاگل ہیں امریکن سے وہ تو گھر سے نکل کے آٹومیٹک ویپن سے شروع ہو جائیں گے جہادیوں کے اور تو جہادی بھی تھوڑا سا تمیز سے رہتے ہیں امریکہ میں کیونکہ امریکن سوسائیٹی سپر آمڈ سپر ورلڈ موسٹ ویپنائی سوسائیٹی ہے امریکہ پر بھائی تھوڑا سا تو اکل لگاؤ سوچو تم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے تم نے اپنے دروازے کھول دی ہے اور تم نے بولا آؤ تمہارا دل پسیج گیا ہے نا کہ ماں کی ممتہ اور باپ کی باپتہ جاگ گئی ہے تم نے بولا آجاو 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 سب لوگ آجاو وہ آگئے اب تمہارے ائرپورٹ کی دھجیاں تمہارے پورٹس کی دھجیاں تمہارے انفرسٹرکچر کی دھجیاں تمہارے سوچل سیکیورٹی سسٹم کی دھجیاں تمہارے سوسائیٹی کی دھجیاں تمہاری ایکانومی کی دھجیاں تمہاری سیفٹی سیکیورٹی کی دھجیاں سب کے درجیں اڑا دیں اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اتنے آگئے ہیں اتنے آگئے ہیں اتنے آگئے ہیں ان سب ملکوں سے سعودی عرب سے لے کر آتے پڑے لکھے لوگ UAE سے لے کر آتے مسلم کنٹریز سے لانا تھا مسلمانوں کو لانا تھا انڈونیشیا سے لے کر آتے ملیشیا سے لے کر آتے بہترین سے بہترین پروفیشنلز ملتے UAE سے بہترین سے پروفیشنلز بنگلہ دیش سے لے کر آتے پڑے لکھے لوگیں بنگلی نہیں ہم تو یمن سے لے کر آئیں گے ہم تو سیریا سے لے کر آئیں گے ہم تو لیبنین سے لے کر آئیں گے اور فلسطین کے لیے تو خاص ہمارا دل دھگ دھگ کرنے لگا ہے بھئی مزے کرو